اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سیلاب کے حوالے سے ہم چند باتیں بتائیں گے آپ کو بتائے کہ بلوجستان اور سندھ میں جو دبائی آئی ہے پاکستان کے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ یہ جو سیلاب سے جو دبائی آئی ہے دوہدار یارہ میں بھی جو سیلاب آیا تھا یہ اس سے بھی بڑھ کے سیلاب ہے جو کہ سندھ اور بلوجستان میں اس ٹائم آیا ہوا ہے اس ٹائم بھی جو سیلاب تھا پر اتنا خطرناک نہیں تھا جو اس ٹائم آیا ہے یہ بہت تباہی مچا چکا ہے لاشیں نکل رہی ہیں کیچر کے اندر سے اللہ اکبر اللہ بچائے بچے بوڑھے کس کی ماں ہیں کس کی بیویاں ہیں ایسے بہت سارے انسان جو کیچر کے پانی سے نکل رہی ہیں لاشیں اللہ اکبر اللہ معافی دے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بیچ میں ہی پھس چکے ہیں اور ان کو کھانے کے لئے کھانا نہیں ہے اور پینے کے لئے پانی نہیں ہے تو وہ ایسے ہی تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں وہاں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں رہا کہ ان کی ہیلپ کریں ان کی مدد کریں تاکہ وہ وہاں سے نکل پائیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کے طرف سے ایک عذاب ہے ہمارے ملک میں جو آیا ہوا سیلاب یہ ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے بلکہ یہ تمام آنے والے حکومتوں کا مس مینیجمنٹ ہیں نہ اہلی بے شرمی اور ہٹ درمی کا نتیجہ ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس سیلاب کے اور بارس سے بچنا کے لئے دعا اور دعا کو آپ بھی پڑے اور اللہ پاک سے بھی دعا کر رہے ہیں اور اس وبا سے ہمیں اللہ پاک جنا پنہا دے اللہ پاک ہر انسان کو بچا ہے اس وبا سے اور جو گریب ابحام ہیں جن کے پاس راشن نہیں پہنچا اور ہماری آپ لوگوں سے اپیل ہے جو حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے ہیلپ کریں جتنا ہو سکی اور جہاں پہ بھی لوگ فسے ہیں ان کو نکالیں جزا کرنا اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك اے اللہ ہمیں اپنے غضب کی وجہ سے قتل نہ کرنا اور اپنے عذاب کے ذریعے ہلاک نہ کرنا اور ہمیں اس سے پہلے ہی عافیت عطا فرما دینا آمین یا رب العالمین لنفتنهم فیه ومن یعرض عن ذکر ربی یسلکه عذابا سعنا وان المساجد للہ وان المساجد للہ فلا تدعو مع الله احدا وانه لما قام عبدالله یا دعوه کارو یکونون علیه لبدال قل انما ادعو ربی قل انما ادعو ربی لنفتنهم فیه ومن یعرض عن ذکر ربی یسلکه عذابا سعنا وان المساجد للہ وان المساجد